اسلام علیکم کیا حال چال ہے آپ سب کا ای ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خوش باش ہوں گے ویلکم بیک ٹو میری یوٹیوب چینل ویلکم بیک ٹو این ایڈر نیو ولوگ تو آج میں پھر سے کافی دنوں بعد ولوگ اپلوڈ کر رہی ہوں میں جتنا کہتی ہوں کہ میں کنسسٹنٹ رہوں گی لیکن پھر کہیں نہ کہیں میں رہ ہی جاتی ہوں آج کل بس کچھ سلو ڈیس ٹیل رہے ہیں کچھ خاص کرنے کو دل نہیں کرتا ہے نہ ولوگ بنانے کو دل کرتا ہے but that doesn't mean کہ میں نے ولوگنگ چھوڑ دی ہے ولوگنگ تو انشاءاللہ میں کانٹینیو رکھوں گی کچھ بس وہی روٹین ہے نہ کچھ زیادہ ہو رہا ہے اور کچھ تھا نہیں ولوگ بنانے کو اس لئے میں نہیں بنا رہی تھی اور کچھ زینب کے ایگزامز ہو رہے ہیں ابھی سر پہ ہیں ہونے والے ہیں تو بس اس کی بھی سالسال تیاری چل رہی ہے خیر یہاں میں زینب کا ناشتہ بنا رہی تھی سنڈے کا ولوگ ہے یہ اور اس طرح ہوتا ہے ویکنڈز پہ کہ میں زینب کو ایک بہت اچھا ناشتہ دیتی ہوں اچھا ناشتہ دینے سے مراد ہے یہ یویلی وہ جب سکول جاتی ہے تو صبح صبح اس کا کچھ خانے کو دل نہیں کرتا اور وہ بہت کم ناشتہ کر کے جاتی ہے مطلب کھاتی ضرور ہے لیکن چند بائٹس لے گی اور چلے جائے گی ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں یا بچے آپ کہہ لیں سکول جانے والے بچے جن سے صبح اٹھتے ہی ناشتہ نہیں ہوتا یا ان کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتی ہے تو خیر یہاں میں نے زینب کو بنا کے دیا تھا پراتھا اور پراتھے کے ساتھ تھا میٹھا انڈا یہ جو کمبینیشن ہے پراتھے کا اور میٹھے انڈے کا یہ زینب کو بہت ماشی اللہ پسند ہے تو بس اس طرح میں زینب کی جو ناشتے کی کمی ہوتی ہے مطلب پورے ویک کی وہ میں ویکنڈز پہ پوری کر دیتی ہوں تو پھر ماشی اللہ وہ آرام سے کھا بھی لیتی ہے اور یہاں میں نے ساتھ ساتھ کھانے کی تیاری شروع کر دی تھی میں جب صبح سب کو ناشتے دے دیتی ہوں جو صبح کے کام ہوتے ہیں مین کام جو ہوتا ہے وہ سب کو ناشتے دینا ہوتا ہے ان سے فارغ ہو کے پھر میں کھانا ساتھ ہی رکھ لیتی ہوں اور کھانے کا بتانا ابو نہیں ہوتا ہے اور جب تک وہ ناشتہ نہیں کرتے تو مطلب تب تک ہمیں پتا نہیں چلتا کہ کیا بنانا ہے بس شروع پہ جانے سے پہلے وہ ہمیں بتا جاتے ہیں کہ یہ پکنا ہے اور پیاس کٹنا مجھے اتنا مشکل لگتا ہے اتنا مشکل لگتا ہے میں ایسا ہوتا نہیں کہ میں کبھی پیاس کٹنوں ان آنکھوں میں پانی نہ آئے آپ لوگ مجھے بتائیں گا کوئی آپ کے پاس طریقہ ہو یا ہے کو جس سے پیاس کٹنے سے آنکھوں میں پانی نہ آئے میری امی نے مجھے ایک طریقہ یہ بتایا تھا کہ اس طرح آپ جب پیاس کٹ رہے ہوں تو آپ ساتھ ایک باول میں پانی لے لیں اور پیاس کو ان میں رکھیں تو پھر اس طرح آنکھوں میں پانی نہیں آتا لیکن یہ ہیک میری لئے بالکل فیل رہا ہے مجھے تو پھر بھی پانی آنکھوں میں آتا ہے اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ببل گم کھانے سے مطلب جب آپ پیاس کٹ رہے ہوں تو ساتھ ببل گم کھا لیں اور اس سے بھی آنکھوں میں پانی نہیں آتا خیر وہ ہیک بھی میری لئے ضائعہ یہ ہے مجھے لگتا ہے کہ جو مرضی آپ کر لیں آنکھوں میں پانی آتا ہی آتا ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو کہوں گے اگر آپ کے پاس کوئی ہیک ہوا کوئی طریقہ ہوا تو مجھے کمنٹ سیکشن میں پلیز ضرور بتائیے گا میری ضرور ہیلپ کیجئے گا اچھا بعض دفعہ میں اس طرح کرتی ہوں کہ صبح اٹھتے ہی پیاس وغیرہ کٹ لیتی ہوں تاکہ ناشتہ دینے کے بعد میں ساتھ ہی کھانا رکھ لوں تو یہاں بس میں نے پیاس کٹ لیے تھے اور ابھی ابو کو ناشتہ دینے میں باقی سب کو ناشتہ دینے میں ٹائم تھا تو پھر میں نے سوچ ہے کہ اپنا یہ وارا کام پہلے ختم کر دیتی ہوں پھر میں یہاں ناشتے کے لیے گرم کر رہی تھی پائی کا سالن اور یوزیلی اب ناشتے میں زیادہ تر پراتھے ہی کھائے جاتے ہیں شوق سے جو رات کا بچا ہوا سالن ہوتا ہے اس کے ساتھ اچھا مجھے پائی بلکل بھی نہیں پسند اور میں نے کبھی بھی نہیں کھائے جب پکے ہوتے ہیں گھر میں تو مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کھاؤں آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں کو پائی پسند ہے اصل میں اس میں کچھ چکنائی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور بس مجھے شروع سے نہیں پسند اور جو چیز میں نے نہیں کھانی ہوتی ہوں میں نے نہیں کھانی ہوتی اچھے سے اچھے پائی بنے ہوں تب بھی میں نہیں کھاتی بیکر ایک چیز میں نے جب شروع سے ہی نہیں کھائی تو پھر مجھے نہیں پسند لیکن یہ ایک بات ہے یا آپ کہہ لیں یہ ایک عادت ہے کہ میں زینب کو ہر چیز کھلانے کی کوشش کرتی ہوں دیفنیٹلی وہ بھی ہر چیز نہیں کھاتی جس طرح بچے نہیں کھاتے یا اس طرح ہوتا ہے کہ کسی کو ہر انسان کو سب کچھ نہیں پسند ہوتا کھانے پینے میں لیکن میں بینگا مدر میں کوشش کرتی رہتی ہوں کہ وہ ہر چیز کھایا کرے جو چیز سے نہیں پسند ہوتی جو چیز سے نہیں پسند لیکن میں پھر بھی اس کو تھوڑا بہت کھلاتی رہتی ہوں کہ اس کا ذائقہ پتہ چلتا رہے کبھی تو وہ کھائے گی بس پھر یہاں میں وہی روٹین کے کام کر رہی ہوں جو میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں وہی سلاد بنانا وہی کچن کے کام بس یہی ریزن ہے کہ آج کل کچھ خاص ہوں نہیں رہا ہے جن کے میں ولوگز بناوں اور میں نہیں چاہتی کہ میرے ہوزانہ کہ وہی کچن کے ولوگز آپ لوگ دیکھیں اور کہیں کہ ہاں آج ولوگ میں یہی سب وہ پراتھا بنا رہی تھی وہ سلاد بنا رہی تھی اور نارمل وہی کچن کی روٹین میں زیادہ تر ولوگز نہیں بنا رہی آج کل بس جن کچن کے باری ہوتی ہے تو سیم وہی کام ہوتے ہیں وہی روٹیاں پکانا اور سلاد وغیرہ بنانا سلاد تو اب آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا یہاں میں سلاد بنا رہی تھی آج کل تو ماشاءاللہ مولی آئی وی گاجر آئی وی سردیوں کی تو سبزیوں کی بات ہی الگ ہوتی ہے میتھی اتنی فریش آئی ہوتی ہے تو یہاں جو جو سمان تھا سلاد کا میں نے وہ بنا دی ہے سردیاں ہوں گرمیاں ہوں اس سلاد تو ہمارے خیر میں مش کھایا جاتا ہے پھر یہ گھر پہ کچھ شامی کباب پڑے ہوئے تھے بعض وقت اس طرح ہوتا ہے کہ جو چیزیں فریز ہوئی ہوتی ہیں وہ مطلب شامی کباب ہم بنا کے فریز کر لیتے ہیں اور وہ فریز ہوتے ہوتے فریز ہی ہو جاتی ہیں بکرز روز بھی اس طرح کی کباب یا جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں فروزن آئیٹمز ہوتے ہیں وہ نہیں کھائے جاتے تو یہاں کچھ لیفٹ آور کباب تھے فریج میں تو میں نے کہا چلو اس کو نکال کے استعمال کر لیا جائے کھا لیا جائے اس سے پہلے کہ استعمال کے قابل نہ رہے یا کھانے کے قابل نہ رہے تو زینب سکول سے آئی تھی تو میں نے اسے پراتھے کے ساتھ شامی کباب بنا دیئے تھے ماشاء اللہ ماشاء اللہ وہ شامی کباب بھی شوق سے کھاتی ہے تو پھر میں نے اسے پراتھے کے ساتھ بنا لیئے تھے پورا ایک کمپلیٹ میل ہو جاتا ہے اور اس سے جس طرح وہ اب مدر والی فیلنگ آتی ہے کہ ماں کے دل کو تسلیم مل جاتی کہ چلو وہ اس کا پیٹ بھر گیا ماشاء اللہ اس نے صحیح طرح کھا لیا اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ زینب بہت زیادہ ویک ہے اور کھاتی پیتی نہیں ہے کچھ بھی تو میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں ہاں جب زینب بیمار ہوتی تو وہ بلکل کھانا پینا چھوڑ دیتی ہے تو تب مجھے بھی وہ ویک لگتی تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اس نے وہ نہیں کھایا یا یہ نہیں کھایا لیکن ایک چیز ہوتی ہے ورگ زینب کا ورگ اس طرح کا ہے کہ وہ جتنا بھی کھا لے گی تو وہ مطلب جسم یہ آپ کہہ لیں کہ وہ بڑھنے والا نہیں ہے مطلب اس کا ورگ اسی طرح کا ہی ہے بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ ہیلدی بچے ہوتے ہیں وہ کچھ کھاتے بھی نہیں ہیں تو ان کا جسم پھول جاتا ہے تو یہ اپنا اپنا ورگ ہوتا ہے لیکن زینب ماشاء اللہ مینٹلی بہت زیادہ ایکٹیو اس کے لئے وہ فیزیکلی بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہے بس اگر بچہ کمزور نظر آ رہا ہے آپ کو در ڈیزنٹ مین کہ وہ واقعے میں کمزور ہے پھر یہاں میں کچھ گروسری کے لیے لسٹ پرنا رہی تھی میں اسی طرح کرتی ہوں کہ گروسری کرنے سے پہلے ایک لسٹ پرنا رہی تھی ساکہ پھر میں رمائنڈ میں چیزیں رہتی ہیں کہ مجھے کیا کیا لینا ہے اور کیا کیا نہیں لینا اور انشاءاللہ اس صفحہ میں نے جو لینا ہے پاکستانی پروڈکٹ لینا مطلب اسرائیل کی کوئی چیز نہیں لینا اور پوری کوشش کروں گی کہ جو اس کا آلٹرنیٹیو ہوگا جو میں پروڈکٹ چیوز کرتی ہوں وہ ہی لوں اور پاکستانی برینڈ کے ہی لوں انشاءاللہ اچھا میں نے دراز سے کچھ چیزیں آرڈر کیوئی تھی کوئی ڈیڑھ مہینہ پہلے اور مجھے بالکل یاد نہیں تھا میں بھول گئی تھی کہ میں نے کچھ آرڈر بھی کیا ہے اور پھر یہ مجھے ریسیب ہوئی ہے تو پھر مجھے یاد آئے کہ ہاں میں نے یہ آرڈر کیوئی تھی کیونکہ کافی دیر بعد ریسیب ہوئی ہے تو میں نے لیٹل کیچپ بوٹل سنگوائی تھی زینب کے لنچ باکس کے لیے کافی کنوینیٹ ہے اس کے لنچ باکس میں رکھ دیتی ہیں تو اس طرح کوئی مسٹ نہیں پھیلتا دوسری کیچپ کی طرح اور ساتھ میں لیٹل فوک تھے یہ لیٹل فوک فروٹس وغیرہ کے ساتھ آپ لوگ رکھ لیں تو اس طرح بچہ زیادہ ایزی ہو کے کھا لیتا ہے اور بچوں کو اس طرح کی چیزیں دے کے شوق بھی آتا ہے ہر اینڈنگ مائی ولوگ ہے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ولوگ میں تب تک اپنا خیال رکھیے گا دو لیٹ می نو اندھا کمنٹ سیکشن ہاو وز میں ٹوڈیز ولوگ اور مجھے کچھ کونٹین کے آئیڈیاز بھی دیا کریں کہ میں کس طرح کی ولوگز بنایا کروں ڈیلی روٹین کے علاوہ چلیں جی اللہ حافظ